ڈراما سیریل جفا کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نمیر جب اندلیب کو بتاتا ہے کہ زارہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے اس کی دادی کی کال آئی ہے اور اندلیب فوراں سے کہتی ہے مجھے زارہ اپی کے پاس جانا ہے وہ دونوں جلدی سے ہسپتال پہنچ آتے ہیں لیکن نمیر جب حسن سے ملتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے حسن اب نمیر کو کہے گا کہ تم خود ایک ڈاکٹر ہو دیکھو زارہ کو زیادہ تو نہیں لگی پھر بتانا آکے لگی ہے یا نہیں جس پہ نمیر اسے تسلی دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں زارہ کو کچھ نہیں ہوگا اچھا ہوا کہ تم اس کو گرتے ساتھ ہی لے آئے ہو جب حسن اور نمیر زارہ کے کمرے میں جاتے ہیں تو زارہ کی چوٹے دیکھ کر نمیر کو شک ہوتا ہے کہ یہ چوٹے گرنے سے نہیں آئیں کسی نے بہت بوری طریقے سے اسے مارا ہے اسے اب یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حسن ہی ہوگا کیونکہ ایک بار پہلے بھی حسن اس کو دھکا دے چکا ہے اور اس کے سر پہ چوٹ بھی آئی تھی نمیر حسن کے پاس جاتا ہے اور غصے سے پوچھتا ہے کہ یہ گری نہیں ہے سہ سہ بتاؤ کہ تم نے اس کو مارا ہے جس پہ حسن مان جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اس حال تک پہنچ جائے گی وہ رونے لگ جاتا ہے نمیر فوراں پہ اس پہ غصہ کرتا ہے کہ تم جیسے انسان سے مجھے یہی توقع دی اب دیکھنا میں تمہیں ساتھ کیا کرتا ہوں ہمیں لگا تھا کہ تم سچ بول رہے ہو اور میں تمہاری مدد کروں گا تمہارا ساتھ دوں گا لیکن تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک زارہ کو نقصان پہنچاؤ گے یہ تو پولیس کیس ہے میں تمہیں کسی صورت اب برداشت نہیں کروں گا حسن پھر بھی نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ یہ صرف قلتی تھی میں نے جان بوچھ کے نہیں مارا جس پہ نمیر کہتا ہے کہ تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو آج تم نے جو کیا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں نمیر جلدی سے زارہ کے بابا کو بلا لیتا ہے اور ان کو سب کچھ بتاتا ہے جب وہ ہسپتہ لا جاتے ہیں زارہ کو دیکھتے ہیں تو بے حال ہو جاتے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان کو کسی نے بہت زور کا مارا ہے لیکن ان کے گھر والے یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں وہ تو اس سب کی وجہ گرنا ہی بتا رہے ہیں جس پہ زارہ کا باپ باہر آتا ہے وہ پولیس کو بلا لیتا ہے کہ ان کے دامات نے ان کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے حسن کو سب کے سامنے تھپڑ بھی مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے تم نے میری بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں تمہیں عمر بھر ماف نہیں کروں گا میں نے تم پہ بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو تمہارے پاس بھیجا تھا اور تم نے اس کو اس حال تک پہنچایا ہے اتنی دیر میں پولیس بھی اس کو ارسٹ کرنے آ جاتی ہے جس پہ حسن کی دادی رونے لگ جاتی ہیں کہ خدا کے لیے اس کو ماف کر دیں میرے زندگی میں حسن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کا پورا علاج خود کرواؤں گی اس سے گلتی ہو گئی ہے ایک بار اسے چھوڑ دیں آئندہ وہ کبھی بھی زارہ پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا زارہ کا باپ کہتا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا پہلے آپ مجھے بتا دیتی یا خود حسن کا علاج کروا دیتی اب میں اسے کبھی بھی ماف نہیں کروں گا پولیس حسن کو لے جاتی ہے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بن کر دیتی ہے وہاں بھی حسن یہی سوچتا ہے کہ اس نے بلکل ٹھیک کیا ہے اس کی اتنی بھی بڑی گلتی نہیں ہے بلکہ گلتی تو زارہ کی ہے جو یوں انچی آواز میں اس کے سامنے بولتی ہے اسے میرے سامنے بہت نیچی آواز میں بات کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے زارہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے آخر غلط ہی کیا ہے اور اس کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ نیکس اپیسوڈ میں کیا ہوگا اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں